برک کے بعد آپ کا سواگت ہے آج کا ایونٹس کلینڈر نیفٹی فرانچل سرویسز انڈیکس کی ایکسپائری کا دن منگلوار ہے بھائی ہاں وہ پھر سے ہرمان جہنتی بھی ہے آج نتیجوں میں ٹاٹا کنزومر نیفٹی کی اب وائدہ میں دو ہی رہ گئے آئی سی آئی سی آئی پرو اور ایم سی ایکس ایم ایم فرانچل آنا تھا اب وہ ٹل لیا ہے وہ دیکھ خالی بھی رکھ دیا ریکٹر صاحب کچھ کیش والی میں 361 کا سائنٹ ڈی ایل ایم کا ہتماکی مہندرہ ای پی سی نیلکو ٹاٹا الیکزی ان سب کے نمبرز آ رہے ہیں تو آج پھر ریزلٹسیز بڑیہ پک اپ ہو رہا ہے صدباہ انجینئرنگ کی بورڈ میٹ ہے فنڈریزنگ پر پرموٹر انٹیٹیز کو پریفرنشیل شیئر جاری کرنا چاہتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ ایکس ڈیٹس ہیں انوپ انجینئرنگ ون اس ٹو ون کا بونس آج ایکس ڈیٹ ہے ایسٹر ڈی ایم ایک سو اٹھارہ روپے کا سپیشل ڈیویڈنٹ آج ایجسٹڈ نظر آئے گا ایکس ڈیٹ ہے اور ایسی اور بھی ہیں وہ سکرینز پر آ جائیں گے ایم سی ایکس اس کے ریزلٹس تو آنے ہی آنے ہیں پلس یہ آج سے نیچرل گیس مینی آپشنز اور کروڈ آئل مینی آپشنز لانچ کرنے جا رہا ہے پرائیمری مارکٹس میں حلچل لٹے گی کافی دنوں بعد ویسے ووڈا فون آئیڈیا بھی تو پھر فالو آنے لیکن وہ بھی اسی حلچل کا پارٹ تھا بڑھی آ رہا ہے آپ تو صبح رات میں نپٹا دیا لیٹ نائٹ اپڈیٹ آگی گیار روپے کا ایشو پرائیس خوب تکڑا کیو آئیوی کا رسپونس ہے وہ ڈیٹیل سکرینز پر آ جائیں گی جہن کے انڈیا آج سے آئی پیو کھلنے جا رہا ہے پچیس اپریل یعنی کی تھرزڈے کو بند ہوگا ثری نائنٹی فائیو سے چار سو پندرہ روپے کا پرائیس بینڈ ہے ساڑھے چھے سو کروڑ پہ جھٹانا چاہتے ہیں یہ جو بناتی یہ کسی بی ایچ ایل کسی تھرمایکس سے کمپیٹ کرتی ہے اس پہ اپن آگے چرچہ کریں گے منافقی تیاری میں ہمارا سرویسز پی ایم آئی ساڑھے دس بھی جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ پر کمپوزیٹ پی ایم آئی آ جائے گا یہ پی ایم آئی جو ہے دنیا بھر کا آنا ہے جپین کا کمپوزیٹ یرو زون کا یوکے کا یو ایس کا سب کے کمپوزیٹ پی ایم آئیز آنا ہے ہونگ کونگ کا انفلیشن کا نمبر ساتھ میں آنا ہے اور یو ایس میں بیلڈنگ پرمیٹس اور نیو ہوم سیلز کے نمبرز آنا ہے آہ آل انڈیا انجینئرنگ سرویسز ایر انڈیا سے کارو آؤٹ ہوئی تھی ان کے ایم آرو آپریشنز سرکار کے پاس ہی ہیں ان کے ایم پلائیز دھمکی دی آج سے سٹرائک پہ جا رہا ہے ہر تال پہ تو ابھی وستارہ کی دکھت ہے آپ نے جہی نہیں تھی اب نئی دکھتوں کی شروعات ہے انٹینلس کچھ ریزول ہو جائے اب تک تو کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ سرکار کے پاس ہی ہے یہ سرکار کے پاس یہ کرتے کیا ہیں ایم آرو مینٹرینس ریپر اوور آل کے آپریشنز ایر انڈیا کے ساتھ تھے ایر انڈیا جب ٹاٹا نے کھری دی تو ایم آرو آپریشن نہیں کھری دیتے وہ کارو آؤٹ ہو گئے تھی الگ سے تو یہ وہ آپریشنز ہیں ایم آرو کے اب یہ بڑا پلیئر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہماری ویل بینگ اور پروفیشنل گروت نظر نہیں آ رہی ہے اسی لئے سٹرائک پہ جا رہا ہے ایر انڈیا سے یاد آیا ابھی میں ویرو کے پاس جاؤں گا ویرو بھی کچھ لے کر آیا ایر انڈیا کے ساتھ سپریم کورٹ میں آج پتنجلی آٹس کا کیس لائنڈ اپ ہے بابا رام دیو اور اچار بالاکریشن صاحب کو ordered ہے کہ وہ کورٹس میں اپیر ہوں گے آج آج انگلیش لانگویج ڈے آپ کچھ انگلی جن بولنا چاہیے ٹھیک ہے میں ہی بول دیتا ہوں بلو ویلیم شیخصپیر صاحب کا آج برد لے اور ساتھ ساتھ میرے خال سے آج ڈیت اینوورسیل بھی ہوتی ہے اسی لئے وہ انگلیش لانگویج ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کئی سارے انگلیش کے ورڈز کی دین وہیں ساہی ہیں صرف ان کے پلیز ان کی سکرپٹ سے آج ورلڈ بک ڈے بھی ہے اور ممبئی والوں کے لیے sorry میں نے افرنڈ نہیں بتایا تو آپ شو چھوڑ کے بھاگ جاتے ایمپورٹنٹ ہے کئی سارے ایریاس ملاڈ گھورے گاؤں کاندی والی ملعب ویسٹرن سربرز کے بہت سارے ایریاس ہنڈرڈ پرسنٹ وارٹر کٹ ہے چوبیز گھنٹے کے لیے پانی نہیں آئے گا پانی نہیں آئے گا اب آپ جاؤ بھر لو لیکن میں نے افرنڈ بتاتے تھا تو گربال ہو جاتا کوئی شو میں رکتا ہی اچھا آج کا اچھا ایر انڈیا سے آتا ہے پہلے ویرو کے پاس چھلا گیا ایک ایمیج سکرینز پہ لکر آئیے گا یہ مومبئی ایرپورٹ سے میرے خال سے ایر انڈیا کے بوئنگ 747 کی آخری اڑان بھری گئی کل میرے وہ شوشل انڈیا پہ آتا ہو دیکھا تھا جب وہ اس کے وہ ویرو کیا کہتا ہے وہ وینگز پھڑھا رہے بائے بائے ٹائپ کر رہے تھے ہونے جا رہا ہوتا ہے اپنی سرویسز کی کانت کرتا ہے یہ بولتے ہیں ایک بار لیفٹ جھکا اس کے بعد رائٹ جھکا اور فائنلی وینگ ویب کر کے مومبئی ایرپورٹ پہ جو پارک تھے یہ تین کیون جسے بولتے تھے وہ یہ آخری جہاز تھا اور اس نے فائنل ٹک آف لیا کل 1047 پہ اب یہ یہاں سے یو ایس چلا گیا ہے مطلب تین میرے خال سے تین اچار ایک کرافٹ تھے اتنے سال سیوہ میں رہنے کے بات میرے خال سے لاسٹ دس سال اس نے وی آئی پیز کو پرائیم نیسٹرز کو اور پریزیڈنٹ کو ٹریول کرایا لیکن فائنلی انت کلے کیا رہا تھا کتنے سال سے تھا یہ کیونکہ اب بوئنگ نے بھی 50 سال بعد اس کا یہ انیس و اکتر سے میں نے تو آج تک ڈبل دیگر دیکھا پچاس سال تک رہا دیکھا نہیں آشیش یہ دسمنٹل ہے آشیش یہ ہے یہ ہے نہیں نہیں دو تو دو کارگو میں بن جائیں گے اور دو دسمنٹل کیونکہ اب یہ جہاں کا پروشن ختم ہو گیا تو جتنے بھی یہ چل رہے ہیں ان کو اسپیرس دینے پڑتے ہیں آشیش یہ ہے آشیش آپ اس کے فرنٹ سیت پہ بیٹھے اور بیکک سیت پہ بیٹھے وہ جو ویبریشنز فیل ہوتی تھی تیک آف اور لینڈنگ میں گزب تھا تو ویبریشن رہا تو اچھی بات نہیں ہے پر میں ڈبل دیکر پہ بیٹھا ہوں آرے بیسٹ کی یہ آخری آخری جو بات ہو آپ نے ایک دن دکھایا تھا کہ کالی پیلی ٹکسی مومبای میں آخری بند بائیسا میں دو دن پہلے بیٹھا ہوں یہ کالی پیلی پتہ وہ پریمیر پدھمانی فیعت میں اس میں ہوا گیا گر کے سامنے کھڑی تھی میں بیٹھے در لے دے دو ٹکسی پوری مومبای میں جو ہائی کورٹ کے آرڈر سے چل رہی ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر سے چل رہی ہیں کیونکہ ان کا ٹائم پورا نہیں گوا ہے میں نے فوٹو کیتی ایک sorry والی خبر کو واپس نیتا ہے یہ تو پکا سچ ہے یہ تو دو ہی چار ہے اس میں کنکیشن زیادہ نہیں آجا بھائی بہت اوبر جا رہا ہے کموڈٹی سٹریجی لے کر آ رہا ہوں کیڈیا کموڈٹی کے آجے کیڈیا صاحب مدد کریے انہوں نے یہ جو سونے کی چنتہ جاہر کر رہا تھے کیڈیا صاحب کی طرف سے آ گیا بیچی ہے سوڑا اور بیچی ہے 71-750 کے سٹاپ کے ساتھ کچھے تیل میں خرداری کرنے کا کال ہے اور وہاں پہ آپ لگائیے اپنے سٹاپ لوسز 840 نہیں نہیں کچھے تیل میں سٹاپ لوسز دکھائیے 66-50 کے آس پاس تو رکھئے بھائی یہ ٹریڈ ریڈار پہ چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو گفت نیپٹی کے ڈی سینٹ سے سنکیتوں کے ساتھ ہل کے ہارے نیچہ ہری یہ ٹھنڈا پڑھنے لگا فلیٹ اوپننگ انڈکیشن سے سمیں سڈی اور کچھے موسیقی